بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ و علیہ علی کعبہ صحابی کا یا محبوب اللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کلم تیرے ہیں شاہِ مردان شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتاہ اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذلفکار میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے اور خونِ بطول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے سبحان اللہ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لئے رسول کے سجدوں میں طول ہے جہاں جہاں سے گزرا نواسہ رسول کا جہاں جہاں سے گزرا نواسہ رسول کا وہاں اب تک خدا کے کرم کا نزول ہے جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے نگاہ مرشد کامل سے اس کے مصطفیہ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت اولیاء اللہ کی انتہائی باجب والاحترام میرے بزرگو دوست و ساتھی و حمد و سنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم تو بات قرآن حکیم فرقان مجیدہ ایک مقدس سیسا آپ ذرات سامنے تلابت کرنے سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی جس دی سمات آپ ذرات نے فرمائی دعا کرو اللہ تعالی حق کہندی توفیق عطا فرمائے عوست رب زلجلال مینو بھی اور آپ حضرات محمد دی توفیق رفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعیت والحمدللہ خاندان اہل بیدہ ذکر پاک جاری و ساری ہے اللہ دی خاص عناعد ہے کہ اس ذات نے مینو بھی اور آپ حضرات مینو بھی اہل بیدہ پیار نصیب فرمایا ہے غلامی نصیب فرمائی ہے عقیدت عطا فرمائی ہے محبت عطا فرمائی ہے اور انہ دی عظمت دا پرچار اور انہ دی عزت و عظمت دا چرچہ کرن دی اللہ نے آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعیہ سی حضرت امام مسلم علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا اور انہ دے دونوں شہزادہ دے شہادہ دا ذکر کیتا آپ جسی حضرت امام حسین پاک علیہ السلام جس دن مکہ شریف تو روان نہ ہوں دے اس دن حضرت امام مسلم دی شہادت کوفے دے اندر مارتے وجود جتے آن دی ہے آپ نے سفر کیتا رستے دے اندر ایک جگہ دے فرزاوک شہر ملیا آپ نے فرمایا سناو فرزاوک کہاں سے آ رہے ہیں نوشن نے کہا جسی حضور کوفت ہوا رہے ہیں آپ نے فرمایا سناو کوفے دے کو حالات نوشن نے کہا حضرت کوفے دے حالات ہیں کہ امام مسلم پاک جامع شہادت نوش کر چکے اور کوفے والے جو انہوں نے خسلت ہے کوفی لا یوفی دے مطابق بے وفاہ نے انہوں نے اپنا اس بے وفائی دہ اظہار کر چھڑے ہیں اور اندروں توڑے نالن اور بہروں یزید نالن تلوارہ انہوں نے یزید نالن امام مسلم دی بیعتو توڑ چکے ہیں اس نے ارض کی دی حضور بہتر ہے کہ آپ باپ بستہ شریف لے جائیں آپ نے فرمایا باپسی اس باس تے نہیں ہوں دی کہ میں ایک خبر سن چکا مدینہ جو نکل دا مقصد کہ مدینہ دا امن مدینہ دی عزت پا مال نہ ہوئے مکہ شریف لے جو نکلن دا مقصد اجرت کرن دا مقصد دے ہوئی ہے کہ حرم کعبہ امن دا گہوارہ ہے اس جندر بھی کوئی ایسی بات نہ ہوئے اور میری شہادتی خبر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پدائش دے بیلی دے چھڑی پھر میرے اببا جان ایک دفعہ کوفے دو واپس جار ایسی سفر تھے جس کربلا دی زمین تھے آپ رکے اور آپ نے آپ نے تمام ساتھیان پچھے آپ یہ کڑی جگہ ہے لوکندسیہ جیئے کربلا ہے تو میرے اببا جی من کنت مولا فالی ان مولا یہ اکھاں چانسو جاری ہو گئے اور اتنے روئے کہ آپ دی دیش مبارک تر ہو گئی لوکہ نے پچھے اظہر اس لی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس زمین تھے میرے بیٹے نجام شہادت نوش کرنا ہے لوگ تھے نبی دیگل نہ کر دیں حضرت مولا کائنات نے اس دن فرمایا کہ اس جگہ تھے اہلِ بیتے خیمے لگن گئے ایس جگہ تھے میرے اہلِ بیتے سواریاں بیٹھن گئے ایس جگہ تھے میرے پیارے بیٹے دی شہادت ہو گئی اور انہوں نے غلام جتنے ہوں گے ایس جگہ تھے جا میں شہادت نوش کرن گے اس واسطے میں رو رہا ہوں تو بات ہے کہ خاندان سارے نو علم ہے مولا کائنات نو بھی علم ہے خاتون جنہ سرکار نو بھی علم ہے امام الانبیاء علیہ السلام نو بھی علم ہے حسنِ مجتبہ نو بھی علم ہے صحابہ نو بھی علم ہے لیکن اس نے باوجود کسے صحابی دی میں نے اس وقت تک کوئی ایسی روایت نہیں پڑی نہ کوئی میں ایسی ہونا دی کوئی کلام پڑے آئے نہ کب تحریف دیکھی ہے نہ خاندانِ اہلِ بیتی کوئی تاریخ دیکھی ہے کہ کسے ایک فرد نے بھی اس مار کے واسطے دعا کیتی ہوئے کہ یا اللہ حسینِ پاک نو اس منزل تو اس منزل تو بچا لے اور ایک جو معاملہ کربلا دا ہے اٹھال دے کسے نے بھی دعا نہیں کیتی یہ صرف اور صرف اگر دعا کیتی ہے تو میرے نبی پاک نے بھی کیتی ہے خاتونِ جنہ سرکار نے بھی کیتی ہے مولاِ کاناتِ نبی کیتی اللہم آتِ الحسینَ صَبْرًا وَعَجْرًا اے اللہ میرے بیٹنوں صبر بھی دیوئی تھی عجر بھی عطا فرمائیں پہلے بھی ایک دفعہ میرا خیال میں عرض کر چکا کہ جتنا کسے دا مقام ہندہ ہے اتنا بڑا ہستا امتحان ہندہ ہے تو اسی دیکھیئے میرید ایک درخت اپنے ملکش بہت ہے اس لنوں بچے بڑے پتھر مار دیں روڑے مار دیں کیوں مار دیں کیوں اس تے بیر لگ گئے ہندہ پھال لگ گیا ہندہ ہے تاہلے اترے اسی کھائیے تو فرمایا اسے ترہ جس تے پھال لگ گیا ہندہ ہے وہ اس لنوں بڑے بڑے تکلیفیں اٹھانیاں پہن دیا بیڑی نو کتنے تکلیف ہندی اس لنوں پتا ہے نا جتو جلدی ہو اسے ترہ امام پاک علیہ السلام دا اتنا بڑا امتحان کیوں ہویا ہے اس واسطے ہویا ہے کہ حضور جان دے سن اور اللہ تا پیغام مل چکا سی کہ میرے محبوب تیرہ نواسہ صرف ایک نواسہ نہیں باقی تیرے دونوں نواسے حسن و حسین دونوں جنہ دے شہزادہ دے نوجوانہ دے سردار صرف نہ دماغ درست ہوئے نہ انسان دا اور میدہ ٹھیک ہوئے اور دل رائٹ ہوئے فیصلہ بڑا آسان ہو جان دا ہے جدو حضور نے اے اللہ تا پیغام بزریہ فرشتہ توانو تے سانو سنا دیتا صحابہ نے سن لیا کہ دونوں شہزادہ دے جنہ دے نوجوانہ دے سردار نے تو پھر اس طبعہ تے کوئی اتراز کسے ملنہ نو کسے نالائک نو کرن دی جررت ہی نہیں ہے کہ زبان مصطفیٰ دو کلمے نکلن اور ارساد میرے رب دا ہے تو پھر سانو کیا بڑی ضرورت ہے حسین آگتے سی کے نہیں آگتے ظالمہ تیرہ میٹر ٹھیک نہیں ہے حسین اگر حق تے نہ ہوندہ تے رب انہ نو جنہ دے نوجوانہ دا سردار نہ بڑھا دا رب کسے دا محتاج نہیں ہے رب نے نہ تیرے کل مشورہ لینا نہ سانڈے کل مشورہ لینا اے آئیت ملہ نے آئیت جاگیدار نے آئیت وزیر نے آئیت مشہیر نے آئیت جج نے جڑے دوسرے گلو فیصلے لیندل میرا رب کسے دے فیصلے دا محتاج نہیں ہے میرا رب خود ہی رب العالمین ہے اوہی احکم الحاکمین ہے جو اس دا جیس چاہے وہ نافذ کر دینا ہے کسے دی جررت نہیں اس دا انکار کرے جو رب دے حکم دا انکار کرے گا دین تو خارج ہو جائے گا حضرات محتاج رب نے فرما دیتا کہ میرے محبوب یہ تیرے دونوں شہزات جنت نوجوانہ سے سردار نے اور اے نادی امی جان جنتی عورتہ دی سردار ہے اس تو بعد کوئی دخل نہیں ہے کسے ملانوں کسے بدبخت نوں کہ حسین تے اتراز کرے یا اہلِ بیت تے اتراز کرے اتراز ہوئی کرے گا جیسے اندر خالی ہے زہری کلمہ پڑے آئے باطنی کلمہ نہیں پڑے آئے اقراروں بلے سانے وَتَسْدِيكُمْ بِالْقَلْبِ اس نے نہیں کیتا اگر اس سے اقرار کیتا ہے اقراروں بلے سانے وَتَسْدِيكُمْ بِالْقَلْبِ تے پھر قرآن پاہ دی تلاوت کردہ ہے نہ حسین دی بھی حرمتی کر سکدہ ہے بے حد بھی کر سکدہ ہے نہ حسین پاہ دی بے حد بھی کر سکدہ ہے نہ خطون جنتی شانے بھوک سکدہ ہے اوہی بھوکے گا جو قرآن نو نئی مندار یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے حسن و حسین اللہ السلام درود پاک پڑی سیدنا و مولانا محمدی و علیہ سیدنا و مولانا محمدی و بارس تو آپ نے جدو سفر شروع کی تا تو اس تو آگے ہر لس کر لے کے سامنے آیا اس نے آپ نے روکیا ہاں بھئی کیوں آئے مثلا کہ جناب یہ تھی روک جاؤ تو اسی کوفے نہیں جا سکتا میں ابن زیادہ انہیں تو سپائی کہنا صرف سلار گیا میں چیلا کہنا کہ ایسی انہوں نے حکم نہ لائے ہیں یزید دیسی سپائی ہیں تو انہوں ایتھے روکنا کوفے نہیں جان دینا دو ایک اللہ نے یہ زیادہ حکم ایسا نو یا بیعت کر لو یزید دی یا پھر جنگ باستہ تیار ہوئی ان جس دنہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں باپ پردہ عورتہ ہوں اور کوئی جنگ دا سامان نہ ہوئے نہ تیاری ہوئے وہ جنگ کر سکتا ہے وہ تیب بیل آج دیکھو توڑے ملک دے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہے چار آنے دیو چار آنے فیصلے ہی بدل جان دیو بھٹو دی کبر اللہ روشن کرے آمین دکھے دیو کبھالے تو نو جس بندے نے چنگا کام کی تو ہوئے نا انہوں ہمیشہ یاد کرنا چاہیے تھا اور بقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دے جا رہے تھے لونک بیٹھے دی مجھے کیوں بیٹھے ہو فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے ان دی بدخوئی کر رہے تھے کی کر رہے تھے بدخوئی کر رہے تھے ان دے شکوے کر رہے تھے حضور نے فرمایا واجبت اچھے حضور کی جب واجب ہو گیا فرمایا اس سے جہنم واجب ہو گیا اچھے بولو بولو تھوڑا جہنم جہنم واجب ہو گیا دوسری جگہ سے پھر حضور گئے ایک دفعہ اوہ تھے سب لوگ بیٹھے دفنا کے بندے ہیں پوچھا کی کہلے اوہ حضور دے غلام جیڑے نے مرن والے دی ہیں سونیاں گلن کر رہے تھے کہ مرن والا بہت اچھا آدمی سی بڑا نیک آدمی سی حضور نے فرمایا واجبات کچھیں حضور کی فرمایا اس سے جنت واجب ہو گیا کچھیں حضور کی فرمایا جیس مرن والے دی کوئی بدخوئی کرے اس کی برائیاں بیان کرے اس سے جہنم واجب ہوں دی ہے اور مرن والے تو بات جیسے اچھے آمال بیان کیتے جان اوہتی ہیں نیکیاں بیان کیتے ہیں جان اس سے اللہ تعالی جنت واجب فرما دیتا تو بھٹوں نے جو کردار ادا کی تا اوہ قبلہ الشہ حمد نورانی سب کرو رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان دی سالار شخصیت اور اہل سنت متعدد اکابرین اہل سنت نے بھٹوں دسیا کے مرزائی کافر نے اے مسلمان نہیں نہیں کیونکہ ساڑھے نبی پاہتا فرما ہے لا نبی یا باہدی ساڑھے تو بعد کوئی نبی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے تو حضور نے فرما تھا میں آخری نبیاں میں آنا خاتم النبی یینا تو بھٹوں صاحب اے نانے ایتھے سلسلہ شروع کرتا ہے لہذا تیری حکومت ہے اس حکومت اندر ہی اے نانوں ساڑھے کو جو مرضی پوچھو اور اے نانوں کافر قرار دے دیو اے بھٹوں دا ایک ابتیاز ہے میری ایک عادت ہے میں اچھے آدمی پسند بھی کرنا اور اندھی تاریخ بھی کرنا نہ میں کسے سولنگ دا لالج کرنا نہ کسے سڑک دا لالج کیتا ہے نہ کسے مسجد واسے فانڈن دنیا دارا کو منگیا ہے اس واسے حضرات محترم اللہ نے وسمو توفیق دیتی انہیں امام آمد الشہ آپ نے رانی رحمت اللہ علیہ نو کیا سرکار سانو ساریاں دلیلہ دیو اور پھر ساڑھے کو کم لاؤ آپ نے انہیں ہر چیز دستی تو بھٹوں صاحب نے قومی اسبلی دے اندر آئین پاکستان دے اندر میں زیانو کافر قرار دے دیتا تو آج آج دے چند جج نالیک ترین جج ہسی دے بہت توڑے دے ایک خیال کردے سی بلکہ میں دے خود کئی بات بولوں کیا بھی چکا حیسی صاحب نے کہ تسی چار آدمی بیٹھو چیف صاحب اور آپ زرداری صاحب و شہباز شریف بیٹھ کے درمیان اس قرآن پاک لکھو میرے نبی نے جو اللہ کو قانون رحمت لے اندر ہے وہ اس خطے دے نافذ کرو بولک دی بھی تقدیر بدل جائے گی عوام دی بھی تقدیر بدل جائے گی لیکن تسی اس نو عمل دی بجائے تسی تے کافرنو اجازت دے رہے ہو کہ تس جاؤ اپنی اپنی چار دیوار دی اندر جو مرضی چاہو قرآن پاہ دی تذلیل کرو ماذا اللہ جو مرضی کرو اے وقت چلا جائے گا اے وقت بولو بولو اے کلو نفسن ذائقت الموت اے موت ہارے اکتے آنی ہے نہ جج بچ سکتا ہے نہ شاہ بچ سکتا ہے نہ وزیر بچ سکتا ہے نہ وزیر اعظم بچ سکتا ہے نہ صدر بچ سکتا ہے نہ مشیر بچ سکتا ہے میرے بھائی بھائی دی آواز رسی کا اچھا بس درود پاک پڑی جو رہا آپ کو درود پاک نہیں آتا بھائی آتا ہے تو اچھی پڑے آواز اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارد جیہ آئے ہوئی توجہ فرماؤ اللہم اطبر آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ یاد رکھیں آپ اور اپنا اندر سے رائٹ کر رہے ہوں ہو سکتا تو عدت بھی امتحان آ جائے تو جاج صاحب نے لکھ لکھتا جنابت اسی حادث چاہر دیوانا تو الحمدللہ اسملی دے اندر بھی باہر بھی علماء نے بھی جماعت اہل سنت نے بھی الحمدللہ پریس کانفرنس کر کے جج جانو وہ خاطب کر کے دس چھٹے ہیں کہ اپنے آپ اطلاع فیصلہ واپس لے لاؤ اسنو مسترد کر دیو این آنو کوئی اجازت نہیں ہے کادی آنی آنو کافر آنو کہ وہ چار دیواری دیم در ساڑھے قرآن میں تذلیل کرن یا اسنو بدلن یا کوئی تحریر کرن حضرات محترم تو ہمام حسین پاک نے کیا اسواست یہ سارا کچھ کیتا بھائی جوہا کھیڑ نہ جائز کرتا تاش کھیڑ نہیں یزیدی فیلیں جیرے ساتھی تاش کھیڑ دیو بند چھٹ دوے دوں یزیدی فیل وہ اس سے بہت بڑا جرم ہے اللہ اکبر تو امام پاک نے بھائی اپنا مدینہ چھوڑتا جتے پدیش ہوئی ہے اوپر ملانے دا شہر چھوڑ دیتا کیا وجہ ہے اس واشتے وجہ ہے کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام تو والسلام دا قانون رحمت جو حضور نے لے آن دا ہے وہ اس سے خطے تے نافذ روے گا اس دا کوئی انکار کرے گا ان دا مقابلہ کرانگے اس دی بیعت نہیں کرانگے اور کوئی مسئلہ کدھرے بھی میں نہیں پڑے آج تک کہ امام پاک نے کہا ساڑھے مربع کھول ہے یزید نے بولو مربع کھول ہے نہیں نہیں آج کل ترلائی مربع تو ہو رہی کلیا تو ہو رہی ماشاءاللہ شہر ہے سرسائیاں تو ہو رہی ہیں نظرات محترم تو حضرات محترم توجہ فرمائے آپ توجہ فرمائے آپ تو آج اگر جا جا حضرات فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو جماعت اہل سنت پاکستان امن دا پیغام دے رہی ہے اور امن دا پیغام دے کے آپ انہوں گزارش کر رہی کہ اپنا فیصلہ واپس لیں لوں اور قادیاناں کافر قرار دیتا ہوا ہے اور آئین پاکستان دے مطابق انہوں انہوں کسے جگہ دے ایسی چار دباری دے اندر قرآن پاک دے اندر تبدیلی کرن یا ان دے بارے کوئی لکھن کوئی اجازت نہیں ہے امام پاک کافلہ رک گیا خیم میں لاتے نمازہ ٹیم ہویا آپ نے فرمایا اور آزان ہو گئی ہے نمازہ ٹیم ہو گیا کی خیال ہے اس نے کہا جناب دیکھو جب اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرے آپ بھی سارے حضرات توجہ فرمایا کرو جب رحمت ہوتی رحمت حق بہانہ میں جو یہ اللہ ذی رحمت بہانے تلاش کر دی ہے پس اتنی بات ہوئی آپ نے فرمایا اور نماز کا ٹیم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبان دوئے الفاظ نکالے کیا کہا آپ نے فرمایا اور اپنی پڑھنی ہے نماز کے ساڑھے پیچھے پڑھنی ہے تو اور نے کیا سونیاں امام برحق دے ہوندیاں نماز علیہ دا ہوندی ہی نہیں ہے ایسی سپاہی بنے زیادہ لیکن جدو کرم ہوئے نو رحمت ہوئے پھر معاملہ بدل جاندہ ہے اس نے کہا سرکان امام برحق دے ہوندیاں امام دے موجودگی دے اندر اکیلے نماز ہوندی ہی نہیں آپ نے فرمایا آجا پھر جماعت ہو رہی ہے ارادہ ہی تے شامل ہو جا اور شامل ہو گیا نماز پڑھ نہیں فارغ ہو گیا سرکس اللہ چلتا رہا آخر وقت آ گیا ایک دس ہزار نہیں پھر اور عمرو ساتھ فوج لے کے آ گیا مقصر بائی ہزار دلشکر یا چالی ہزار دلشکر لکھیا ہے اے آیا آپ دے خیمے لگ گئے ابن زیاد نے ایک راتی مولت بھی دیتی سونے ہمیں انہا کر ذکرا کہ آپ رات و رات یہاں سے چلے جائیں جدر جی چاہے چلے جائیں میں صبح کہہ دیں گے ابن زیاد انہوں کے جناب آپ چلے گئے لیکن آپ فرما دیں اسی رات سفر شروع کیتا ساری رات سفر کیتا ساری رات تو سیتے میں کمزور جے بندے ہیں اسی بھی ساری رات چلی گی نا تی میل سفر آپا کر سکنے ہیں چالی میل سفر رات انہوں ہو سکتا ہے اگر پیدل بھی آپا چلیے تو کیونکہ ایک گھنڈے جاندر تین میل بندہ سفر کر لنگا کیتنا بولو بولو تجھے کدھر ٹور دے نہیں نا تجھے تر ٹور نہیں چھاڑ دیتا ہوں بس موٹر سیکل دے بیٹھے دے چال گئے دکان دے ٹوریا کرو دو فیدنے ٹورن دے ایک تر ٹوریا کرو نیت ایک کر رہی کہ رستج کوئی بندہ ملے گا انہوں سلام لوانگا انہوں السلام علیکم کمانگا نیکیاں ملنگیاں دوسرا اللہ حسامات پڑھ دے ٹورے جایا کرو تاکہ زبان بھی پاک ہوئے دل بھی پاک ہو جائے ساری رات امام پاک اور کافرے نے سمر کیتا جدہا سبا پاپا پھوٹی دیکھیا کربلا ہے اوہی میدان آپ نے پھر لوکر نے پچھا کیا کیا جاناں کربلا ہے آپ نے پھر اپنے کافرے والے نے فرمایا بیٹھ جاؤں اے ہوئی میری شہادتگاہ ہے بیٹھ گئے کاف خیمے لگ گئے سب کچھ ہو گیا ست محرم تک گفتگو جاری رہی ست محرم زیاد نے پیغام بھی تاہم رسول صاحب نے کہ آج اہلِ بیدہ پانی بند کر دے نہ ارے فرات پانی پیرا لہ دے نہ بچے بھی نہ عورتہ بھی نہ جوان بھی نہ بڑھے پین چرند پیسک دیں پرندے پیسک دیں جانور پیسک دیں لیکن اہلِ بیدہ گھرانہ پانی نہیں پیسکتا گفتگو جاری رہی مذاکرہ تو ہندی رہی آپ میں ایک ہی بات فرمائی عمرو ساتھ اگر بیعت کرنی ہوں دی تو مدین نہیں کر لیندہ اگر بیعت کرنی ہوں دی تو مکہ شریف بیٹھ کے کر لیندہ مدین نے جی گورنی مل جاتی مکہ جی گورنی مل جاتی بیعت ایک کسے پلیت ہاتھے ہو ہی نہیں سکتی آپ بھی یاد رکھا کریں اے میں مریض جو وہ تو گھوٹ گھوٹ کے پیتی ہیں تیرا منالگلہ کیتی ہیں تیدر ترسلہ سوٹا لگ رہے ہیں اندر بابے بیٹھے ہوں دے تیدر مریض بیٹھے ہیں ساڑا بابا پہنچے ہوئے ہیں نہ تیرے نبی نے ایسا عمل کیتا ہے نہ ماں علی نے ایسا عمل کیتا ہے یاد رکھو زندگی سے آپ نے فرمایا عمر سا دینی آخر نامی محرم آگئی دن محرم دن نامی تاریخ و رات آ رہی ہے آپ نے فرمایا عمرو اے آج دی رات بھی سانو ایک دے دے کال دس بھی دن چڑھے گا معاملہ سدہ ہو جائے گا انہوں نے جان کے دیتی نو رات کہ ہورے کمزور ہو جان گئے چن دن ہوگے پیاسے لیکن آپ نے رات کیسے واسدے لئی اللہ دی عبادت آپ نے اپنے آپ سمجھ جال ہے حسین تیری زندگی دی انا آخری رات آیا آج اپنے رب نو منال ہے لیکن پوری رات قرآن پاہ دی تلاوت نوافل التجا مناجات ہوں نہیں آ رہی ہیں لیکن ایک لفظ اے نہیں نکلیا کہ یا اللہ سانو اے اس مصیبت تو بچا دے اے اس امتحان تو بچا دے نہیں اے ہوئی دعا کی تھی مالک تو راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ بہت کچھ ہے آخر دسمیہ لے دنوی عوازہی حسین بچ جاؤ میں تک دی رہا آپ نے فرمایا فکر نہ کر میں شبی رہا عوازہی حسین میں نو خدا نے بھیجیا ہے آپ نے فرمایا فکر نہ کر میں نو مصطفیٰ نے بھیجیا ہے فرمایا حسین اتھے شیر خار علی صغر دولے کے جوان علی اکبر تک سب دے لاشیں تڑ پڑ گے اور آخر جناب دا بھی سار کلم کا دیتا جائے گا آپ نے فرمایا فکر نہ کر تکدیر جو رب دی رضا ہے وہ حسین دی رضا ہے اللہ 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 حسینیت زندہ حسینیت حسینیت زندہ جزیدیت مرنان امام پاک نے فرمایا پیارے علی اکبر جاؤ جھرہ مدان کربلا دن لکشہ دیکھ کے آؤ آپ رات گئے کی دیش دن مدان کربلا دے اندر ایک خاتون برکہ بوش جوڑو دے رہے آپ قریب جا کے پیارے علی اکبر کیوں جھاڑی دے رہے کربلا آج بھی میدان جنگج بھی آپ نے فرمایا ہاں اس وقت جھاڑو دے رہی ہیں صوبہ اتھے میرے بیٹے دلاشا تڑتے گا میں جھاڑو اس وقت دے نہیں میرے بیٹے نکم کرنا لگ جاؤں یہ ماں کا درد ہے آپ جن کی ماں زندہ ہیں خوش نصیب ہیں آپ اپنی ماں کا احترام کیا کرو باپ کا احترام کیا کرو رب راضی ہوتا ہے رب کا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے اللہ واپس آئے امام پاک نے پچھا ہے بیٹا سناو کوئی نئی گال ہاں آپ بجان میں دیکھ کہ خاتون جھاڑو دے بیٹا پچھا ہے نہیں فرمایا آپ پردہ کی تیس بیٹا کاش پردہ اٹھا کے دیکھتا تو وہ میری معفی مدل زہرات ہو علی اکبر خاموش ہو گئے ایک بات آپ نے اور بھی اس رات کو اپنے کافلے بالوں کو فرمائی لوگوں یہ یزیدی میری جان کے دشمن ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں آپ رات و رات آپ سب کو اجازت ہے آپ چلے جائیں جہاں جی چاہے چلے جائیں کوئی پریشانی نہیں مجھے میں آپ کو با خوشی اجازت دیتا ہوں چراغ چراغ ساڑھ کرو انشاءاللہ عزیز آئندہ جمعہ زندگی رہی اس تو اگلے واقعات انشاءاللہ بیان کریں گا جو میری توفیق ہے آپ